سی آئی ای ٹی ان سی ای آٹی کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال سبق چھے احسان کا بدلہ احسان صفحہ انتالیس بہت دنوں کا ذکر ہے شہر عادل آباد میں ایک بہت دولت مند دکاندار تھا دور دور کے ملکوں میں اس کا لین دین تھا اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اس نے بہت دام دے کر ایک عرب سے خریدا تھا ایک دن وہ دکاندار تجارت کے غرص سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا کی بے خیالی میں شہر سے بہت دور نکل گیا اور ایک جنگل میں جا نکلا ابھی یہ اپنی دھن میں آگے جا رہا تھا کہ پیچھے سے چھ آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا اس نے ان کے دو ایک وار تو خالی دیے لیکن جب دیکھا کہ وہ چھ ہیں تو سوچا کہ اچھا یہی ہے کہ ان سے بچ کر نکل چلوں اس نے گھوڑے کو گھر کے طرف پھیرا لیکن ڈانکوں نے بھی اپنے گھوڑے پیچھے ڈال دیے اب تو عجیب حال تھا سارا جنگل گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا سچ یہ ہے کہ دکاندار کے گھوڑے نے اسی دن اپنے دام وصول کرا دیے کچھ دیر بعد ڈاکوں کے گھوڑے پیچھے رہ گئے اور گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر اسے گھر لے آیا صفحہ نمبر 49 کے نچلے حصے میں تاجر اپنے گھوڑے کے ساتھ اور پیچھے ڈاکوں کا گروہ ہے صفحہ نمبر 40 اس روز گھوڑے نے اتنا زور لگایا کہ اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد گریب کی آنکھیں بھی جاتی رہیں لیکن دکاندار کو اپنے وفادار گھوڑے کا احسان یاد تھا چنانچہ اس نے سائیں کو حکم دیا کہ جب تک گھوڑا جیتا رہے اس کو روز صبح شام چھ سیر دانہ دیا جائے اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے لیکن سائیں نے اس حکم پر عمل نہ کیا وہ روز بھروز گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا یہی نہیں بلکہ ایک روز اسے اپاہج اور اندھا سمجھ کر استبل سے نکال دیا بے چارہ گھوڑا رات بھر بھوکا پیاسا بارش اور توفان میں باہر کھڑا رہا جب صبح ہوئی تو جونتوں کر کے وہاں سے چل دیا اسی شہر عادل آباد میں ایک بڑی محزد اور ایک بڑا مندر تھا ان میں نیک مسلمان اور ہندو آگر اپنے اپنے ڈھنگ سے خدا کی عبادت کرتے اور اس کو یاد کرتے تھے مندر اور محزد کے بیچ میں ایک بہت اونچا مکان تھا اس کے بیچ میں ایک بڑا سا کمرہ تھا کمرے میں ایک بہت بڑا گھنٹا لٹکا ہوا تھا جس میں ایک لمبی سیرہ سی بندھی ہوئی تھی اس گھر کا دروازہ دن رات کھلا رہتا شہر عادل آباد میں جب کوئی کسی پر ظلم کرتا یا کسی کا مال دبا لیتا یا کسی کا حق مار لیتا تو وہ اس گھر میں جاتا رسی پکڑ کر کھینچتا یہ گھنٹا اس زور سے بچتا کہ سارے شہر کو خبر ہو جاتی گھنٹے کے بچتے ہی شہر کے سچے نیک دل ہندو اور مسلمان وہاں آ جاتے اور فریادی کی فریاد سن کر انصاف کرتے اتفاق کی بات ہے کہ اندھا گھوڑا بھی صبح ہوتے ہوتے اس گھر کے دروازے پر جا نکلا دروازے پر کچھ روک ٹوک تو تھی نہیں گھوڑا سیدھا گھر میں گھس گیا صفحہ نمبر اکتالیس بیچ میں رسی لٹکی تھی گریب مارے بھوک کے ہر چیز کو موہ میں چلاتا تھا رسی جو اس کے بدن سے لگی تھی تو وہ اسے چبانے لگا رسی جو جرہ کھچی تو گھنٹا بجا مسلمان مسجد میں نماز کے لئے جمع تھے پجاری مندر میں پوجھا کر رہے تھے گھنٹا جو بجا تو سب چونک پڑے اور اپنی اپنی عبادت ختم کر کے سب اس گھر میں آ کر جمع ہو گئے شہر کے پنچ بھی آ گئے پنچوں نے پوچھا یہ اندھا گھوڑا کس کا ہے لوگوں نے بتایا فلاں تاجر کا ہے اس گھوڑے نے تاجر کی جان بچائی تھی پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ تاجر نے اسے نکال باہر کیا ہے پنچوں نے تاجر کو بلوایا ایک طرف اندھا گھوڑا تھا اس کی زبان نہ تھی جو شکایت کرتا دوسری طرف تاجر کھڑا تھا شرم کے مارے اس کی آنکھیں جھکی تھی پنچوں نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا اس گھوڑے نے تمہاری جان بچائی اور تم نے اس کے ساتھ تم آدمی ہو یہ جانور ہے آدمی سے اچھا تو جانور ہی ہے ہمارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے احسان کا بدلہ احسان سمجھا جاتا ہے تازر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے بڑھ کر اس نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا اس کا مہچو ما اور کہا میرا قصور ماف کر یہ کہہ کر اس نے وفادار گھوڑے کو ساتھ لیا اور گھر لیایا پھر اس کے لیے ہر طرح کے آرام کا انتظام کر دیا صفحہ نمبر اکتالیس کے نچلے حصے میں تاجر اپنے گھوڑے سے گلے ملتے ہوئے ساتھ میں پنچوں کی تصویر بھی ہے ڈاکٹر زاکر حسین صفحہ نمبر بیالیس لفظ و معنی حق سچ دولت مند مالدار امیر وفادار وفا کرنے والا سائیں گھوڑی کی دیکھ بھال کرنے والا ملازم استبل گھوڑوں کے رہنے کی جگہ فریادی فریاد کرنے والا انصاف چاہنے والا تاجر تجارت کرنے والا سوداگر غور کرنے کی بات اس کہانی میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی اور ہمدردی سے پیش آنا چاہیے اسی کو احسان نام دیا گیا ہے احسان کے حق دار انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی ہیں سوچئے اور بتائیے ایک دکاندار نے ڈاکوں سے بچ کر نکلنے کی بات کیوں سوچی سوالیا نشان دو دکاندار کی جان بچانے کے بعد گھوڑا کس پریشانی میں مبتلا ہوا سوالیا نشان تین سائی نے گھوڑے کے ساتھ کیسا سلوک کیا سوالیا نشان چار لوگوں کو گھوڑے کی حالت کا کیسے اندازہ ہوا سوالیا نشان پانچ اگر کسی کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہو تو آپ کیا کریں گے سوالیا نشان چھے لوگوں کو گھنٹا بجانے کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی سوالیا نشان صفحہ نمبر تینالیس خالی جگہوں کو دیئے ہوئے لفظوں سے بھریے بیکار روک حملہ تاجر تجارت ایک جو کاندار خالی جگہ کی گھرس سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا دو پیچھے آدمیوں نے اس پر خالی جگہ کر دیا تین گھوڑے کی ٹانگیں خالی جگہ ہو گئیں چار دروازے پر کچھ خالی جگہ ٹوک تو تھی نہیں پانچ اس گھوڑے نے خالی جگہ کی جان بچائی تھی نیچے دیئے گئے الفاظ کے واحد لکھئے ایک ملکوں خالی جگہ دو آدمیوں خالی جگہ تین ڈاکوں خالی جگہ چار پنچوں خالی جگہ درز زیل جملوں کو کہانی کے مطابق ترتیب سے لکھئے ایک تاجر شرمندہ ہوا اور گھوڑے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا دو گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر اسے گھر لے آیا ڈاکوں نے حملہ کر دیا آٹھ دکاندار نے گھوڑے کی احسان کا خیال کر کے سائی کو حکم دیا کہ جب تک گھوڑا زندہ رہے اسے روزانہ چھے سیر دانہ دیا جائے نو سائی نے گھوڑے کو استبل سے نکال دیا پڑھئے سمجھئے اور لکھئے پچھلے سبق میں آپ محاورے کے بارے میں معلوم کر چکے ہیں یہاں دیئے ہوئے محاوروں میں صحیح لفظ بھریے ایک خالی جگہ تلے اندھیرہ ہونا دیوار درخت چراغ دو آنکھوں میں خالی جگہ جھوکنا مٹی دھول پانی تین اپنے موہ میاں خالی جگہ بننا توتا مٹھو بندر چار آگ میں خالی جگہ ڈالنا پانی تیل گھی پانچ دانتوں تلے خالی جگہ دبانا ہاتھ ناخن انگلی آپ پہلیوں کے بارے میں جانتے ہیں زیل میں دی گئی پہلیوں کو اپنے ہمجماعت ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کیجئے ایک نیچے پٹ کو اوپر جاتی اوپر سے پھر نیچے آتی اونچی اونچی کود لگاتی گول گول ہوں تم کو بھاتی صفحہ نیچے ساتھ 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 پتی پتی اس کی ہری ہے پس جائے تو لال پری ہے پیاری پیاری اس کی لالی اس سے خوش ہر لڑکی بالی تین گول گول ہوں نرم نرم ہوں آدھی پھل ہوں آدھی پھول چاہے کٹ کٹ کر کھاؤ چاہے پوری چٹ کر جاؤ چار پنک نہیں پر اڑتی ہوں ہاتھ نہیں پر لڑتی ہوں کسی کے ہاتھ سے لڑتی ہوں کٹ جاؤ تو نیچے آ جاتی ہوں ایک اپنے اسکول کی لائبریری سے کوئی ایسی کہانی تلاش کر کے کلاسروم میں سنائیے جس میں کسی بے زبان جانور نے اپنے مالک کے ساتھ وفاداری اور محبت کا سلوک کیا ہو دو پرانے زمانے میں انصاف کے لیے فریاد کے کون کون سے طریقے تھے اور یہ آج سے کس طرح مختلف تھے اپنے استاد یا گھر کے بڑوں سے معلوم کیجئے اور انہیں لکھئے آپ انٹرنیٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں صفحہ نمبر پینت آلیس میں نچلے حصے میں تاجر روتے ہوئے اپنے گھوڑے سے گلے مل رہا ہے صفحہ چھہالیس چاند پہ جا پہنچا انسان جو بھی مشکل راہ میں آئی پل میں تھی آسان اپنی ہمت سے انسانے مارا وہ میدان مٹی بولی میرے دل کا نکلا آج ارمان چاند پہ جا پہنچا انسان راکٹ ایک اڑا دھرتی سے اور ہوا میں پہنچا اس کو ہوا سے کیا لینا تھا دور فضاء میں پہنچا اس سے بھی کچھ آگے نکلا اور خلا میں پہنچا ہمت میں تیری قربان چاند پہ جا پہنچا انسان صفحہ نمبر چھہالیس کے نچلے حصے میں آنترک شیاطری چندریان کے ساتھ چندرمہ پر صفحہ نمبر سیتالیس جو بھی مشکل راہ میں آئی پل میں تھی آسان اب مررخ بھی دور نہیں ہے چاند پہ جانے والے تیری حمد پر نازا ہیں آج زمان والے دور زمی سے سیاروں کا کھوج لگانے والے علم ہنر کی ایک نئی تاریخ بنانے والے تیرا کام ہے آلی شان ہمت میں تجھ پر قربان چاند پہ جا پہنچا انسان جو بھی مشکل راہ میں آئی پل میں تھی آسان جگنات آزاد پڑھنے کے لئے صفحہ نمبر سیتالیس کی نچلے حصے میں چندرمہ کی زمین پر ہندوستانی جھنڈا لہراتا ہوا آنترک شیاتری یہاں سبق چھے احسان کا بدلہ احسان سبق کا اختتام ہوا ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لئے سمئی درشی کتاب خیال سمئی ریکارڈس ویریندر راوت سمئی فنکار محمد مامون عبدالعزیز سمپادن سومیا ملک ہدایت اور تخلیق کار ویملیش چودری یہ کتاب c.i.e.t n.c.e.r.t کے ذریعے پیش کی گئی